کچھ پیرامیٹر سے سیٹ ہوگی ہے نا کیا کون لوگ ہیں جو یہ تعیون کرے گی کہ یہ مجدد ہے اور اس کو مان لیا جائے گا ہے کہ یہ مجدد ہے یہ یوں کہلیں کہ جو اہلِ علم اور صالحین یعنی نیک لوگ ہیں اور دیندار لوگ ہیں ان کی اکثریت اس کے بارے میں یہ کہے گی نا کہ یہ مجدد ہے اس کو مجدد مانا چاہے گا کیونکہ ورنہ تو جائے نا وہ ہمارے ہاں تو ویسے بھی تھوڑا سا ووٹنگ جمہوریت والا سسٹم ہے نا تو کسی کے بھی ووٹر بھی مل کے اس کو بول دیں کہ یہ مجدد بنا دیا ہم نے تو یہ کوئی الیکشن والا تو کام ہے نہیں کہ مل جل کے اس کو مجدد بنا دیں تو اس لیے مجدد ہونا چونکہ دین کی فیلڈ ہے لہذا اس میں دینداروں کا ہی اعتبار ہوگا اور اس کا تعلق بہت زیادہ علم کے ساتھ ہے تو لہذا اس میں اہلِ علم کا اعتبار ہوگا تو اہلِ علم اہلِ دین پابند شرع دین پر عمل کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تاتات کسی کے بارے میں یہ کہے گی تو اس کا اعتبار کیا جائے گا ایک تو یہ ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مجدد کے بارے میں علماء نے اکثر یہ شرط لکھی ہے کہ وہ دو صدیان پائے یعنی ایک صدی کا اختتام اور دوسری ہجری صدی جو ہے اس کی ابتدا پائے اب مثال کے طور پر کوئی mid of the century ہے اگرچہ اس نے بہت کام کیے لیکن اگر وہ پچھلی صدی کا اختتام اور اگلی صدی کا کی ابتدا اگر یہ اس کو زمانہ نہیں ملا تو وہ جو اسطلعہ کے اعتبار سے مجدد ہے پھر وہ اس کو نہیں کہا جائے گا تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا کام بھی اس نوئیت کا ہو یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایک مدرسہ بنا دیا تو اس کو مجدد گئے دیں ایسا نہیں اس کے کام کی نوئیت بہت بڑی ہو جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو اس وقت جو اس سے پہلے بادشاہ تھے یعنی سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد والے جو تھے انہوں نے جو خرامیاں پیدا کی سیدر عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک جنب وہ سچے حکمران تھے جو ان کے بعد آئے اب اس میں تو یزیر تھا اس کے بعد سلیمان عبد الملک سلیمان یہ لوگ تھے اب ان کی وجہ سے جو اقربہ پروری جو کرپشن جو جائدادوں پہ قبضے اور جو ظلم و ستم یہ سب تھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اڑھائیس حال کے زمانہ حکومت میں سارا کلچر چینج کرتے ہیں سب کچھ بدل کے رکھ دیئے ہیں ٹھیک ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ دوسری صدی کے مجدد ہیں اب امام شافی جیسی حصدی کو دیکھیں کہ انہوں نے فقہ اور حدیث کے اندر اور اجتہاد اور فقہی مسائل کے اندر اتنا بڑا کام کیا کہ دنیا میں کروڑوں افراد ان کے فقہ کو ماننے والے اس پر چلنے والے امام آزم کا مرتبہ ان سے بڑا ہے لیکن وہ جو تھا نا صدی کا ابتداہ اور اسلام بسکر وہ نہیں وہاں پایا جاتا ہے اس لیے ان کو مجددنی کا آگیا اچھا پھر اس کے بعد آپ اگر امام ابو الحسن الشریع امام ماتنیدی کی صیرت پڑھیں تو آپ یقین کیجئے کہ آج کے زمانے میں تو لوگوں کو یہ یقین ہی آئے گا کہ کوئی اتنا گام بھی کر سکتا ہے امام ابو الحسن الشریع کی کتابیں ہیں بارہ جلد پندرہ جلد بیس جلد اٹھارہ جلد سولہ جلد دس جلد نو جلد چھے جلد چار جلد یعنی اتنی تنی موٹی کتابیں اور وہ بھی درجنوں درجنوں کی تعداد میں لکھی ہوئی ہیں اچھا پھر آپ امام غزالی کو تو ویسے ساری دنیا جانتی ہیں امام رازی کی اصول فکر پہ اور تفسیر پر کتاب اور علم الکلام کے اندر ان کا جو کام ہے دنیا جانتی ہیں اسی طرح شاہد الحکمہ دیری بھی رحمت اللہ علیہ یا جلد رفثانی ہوگئے یا آلہ حضرت ہوگئے تو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ اب علامہ سیوتی کی کتابوں کی تعداد غالباً ہے ساڑھے گیارہ سو کے گریب ہیں ساڑھے گیارہ سو کے گریب کتابیں لکھی اور علوم کی مہارت اور وسط علمی اور تبہر علمی ان کا دیکھنے والا تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک چھوڑا سا مدرسہ بنایا تھا تو لہذا وہ اس کے اوپر انہوں نے جو علم کی خدمت کی وہ یوں کہلیں کہ اتنی دور دور تک وہ پہنچی اس زمانے میں جب یہ موبائل انٹرنیٹ اور ٹی وی یہ وہ کچھ نہیں تھا تو ان کے زمانے میں ان کی شہرت جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک پہنچی ہوتی تھی وہ غرب کے اندر ان کے نام ہوتے تھے تو لہذا مجدد عام طور پر اس کی خدمات کی وسط اور اس کی بلندی اور علوم اتنا ہوتا ہے کہ پھر ہی اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تجدیدی کام کیا یہ مجدد ہے